السلام علیکم اللہ پاک سب کے لئے آسانیہ فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن مشروب اس کے لئے ہمیں چب سے پہلے چاہیے ہوگا لیسن ادرک لیسن ادرک کے پیسٹ کو ہم اچھی طریقے سے گولڈن کلر فرائی کر لیں گے گولڈن ہونے تک جب ان کا کلر گولڈن ہو جائے تو اس کے اندر ہم چکن بونلس ایڈ کر لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم مشروب ایڈ کر کے ان دونوں کو فرائی کر لیں گے اتنا فرائی کریں گے کہ وہ اپنا کلر چینج کر لیں جب دونوں کا کلر ہلکا سا گولڈن ہو جائے تو اس میں آپ سپائسز ایڈ کر لیں سپائسز آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر لیجئے گا جو جیسے آپ کو ٹیسٹ پساند ہو سپائسز کا پھر اس کے اندر ہم میں نے جو ہے وہ جو ڈیلی یوز کی سپائسز ہوتی ہیں وہ ہی ایڈ کی ہیں جسی لیسن، نم مارک، مرچین، ہلدی، اوریگینو، بلیک پیپر یہ ساری چیزیں ایڈ کی ہیں اس کے بعد تمہاتر ایڈ کر دیجئے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں پھر اس کے اندر کورنز ایڈ کر دیں سویٹ کورنز اس کے اندر ویڈیٹیبل آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر دیں میں نے جاست پیز ایڈ کی ہیں پیز ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بھون لیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ان کو دم پے رکھ دیں دمپے رکھنے کے بعد یہاں تک کہ وہ اچھے سے ویجیٹیبلز جو ہیں وہ کھوک ہو جائیں اس نیتے تک آپ اس کو دمپے رکھئے گا تقریباً 5-7 منٹس کے لئے پھر اس کے اندر اوری کورینڈر جو ہے وہ چھڑک لیں چھڑکنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کو آپ ہماری مزے دار قسم کی چگن مشروب کی ریسپی ریڈی ہے آپ اس کو چپادی کے ساتھ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ ریسپی لازمی ٹرائے کریے گا اور اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا بہت مزے کی ریسپی ہوتی ہے اللہ حافظ